میں یاسمین اہدربادوالا.com پر آپ کا استقبال کرتی ہوں میں آج آپ کو چوبے کی پوری بنانے کا تریخہ بتانے جا رہی ہوں ایک ٹیبل سپون یا پندرہ گرام بادام ایک ٹیبل سپون یا دس گرام کاجو دو ٹیبل سپون یا پندرہ گرام چھرونجی رات بھر بھگنے کے لیے رکھ دیجئے یا پھر ان کو پانی میں کچھ دیر اُباننے سے بھی آپ کو رات بھر بھگونی کی ضرورت نہیں ہوگی بادام کا چھلکہ نکال کر کاجو اور بادام کو بارک کٹ لیجئے چھرونجی کا چھلکہ نکال کر اسے بھی ساف کر لیجئے اور ان سب سوکھے میووں کو کپڑے پر پھیلا دیجئے کہ ان کا پانی سوک جائے بول میں دو سو پچاس گرام میدہ لیجئے پویا ون فور ٹی سپون بارک نمک ڈالیے ایک ٹیبل سپون اصلی گھی ڈالیے آپ گھی کی مقدار بڑھا سکتے ہیں ضرورت کے حساب سے دودھ ڈالیے اور آٹا گون لیجئے کرسپی پوریز کے لیے آپ دودھ کے بجائے پانی کے استعمال کیجئے گھیلے کپڑے سے آٹے کو بیس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیجئے سوکے کھپرے کا ایک شیل لیجئے جو تقریباً پچھتر یا سوینٹی فائف گرامز کا ہو اس کو گھس لیجئے یا گریٹ کر لیجئے اس گریٹ کے ہوئے کھپرے میں سو گرام یا تقریباً آدھا کپ شکر ڈالیے اب اس میں کٹے ہوئے کاجو بادام اور شیرونجی ڈالیے ایک ٹیبل سپون تربوس کے بیج ڈالیے دو ٹیبل سپون یا پندرہ گرام کشمش ڈالیے آدھا ٹی سپون علاجی پاورڈر ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر رکھ لیجئے چوبہ تیار ہے آٹے کو پھر سے اچھی طرح سے گوند لیجئے کہ یہ نرم ہو جائے دو حصوں میں اسے باٹ دیجئے ہریک حصے کو لمبائی سے رول کر کے ان کے پیڑے کٹ کر لیجئے خوشک میدہ استعمال کرتے ہوئے ان پیڑوں کی چپاتی بیل لیجئے تقریباً دیڑ یا ون ایناف ٹیبل سپون چوبہ سنٹر سے دور دوسرے کارنر کی طرف ڈالیے روٹی کے کونوں کو پانی سے گیلا کر دیجئے اب دونوں کارنرز کو سیل کر دیجئے ایکسٹرا آٹے کو کٹ کر دیجئے اور یہ کٹنگز استعمال میں لے لیجئے الگ الگ خسم کے ڈیزائنز آپ اس پر بنا سکتے ہیں ایسے ہی ساری پوریاں بنا لیجئے ان پوریوں کو تلنے تک ڈھک کر رکھئے میں نے اس آٹے اور چوبے سے تقریباً بارہ پوریاں بنائی ہیں کڑھائی میں تلنے کے لیے تیل ڈالیے گرم گرم تیل میں یہ پوریاں دونوں طرف تل لیجئے جب یہ ہلکے براؤن رنگ کے ہو جائیں انہیں نکال لیجئے چوبے کی پوریاں تیار ہیں چاول کی کھیر کے ساتھ سوف کیجئے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنی خیمتی رائے ضرور لکھئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی